بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا قربانی ہر سال ضروری ہے یا زندگی میں ایک بار بھی قربانی کر دیں گے کافی ہے اور بھی بہت ضروری ضروری مسائل جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی جو حج کیا ہوا ہے زندگی میں ایک مرتبہ بھی حج کر لیا ہے اس کے لیے قربانی کرنا ہر سال ضروری ہے اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ اگر ایک مرتبہ قربانی کر دیتے ہیں تو پوری زندگی قربانی کرنی پڑے گی کیا مسائل ہیں یہ سب آپ کے سامنے ذکر کروں گا صحیح مسئلہ کیا ہے وہ سمجھئے پہلی بات تو ہے کہ یہ سمجھنا کہ حج کر لیا ہے تو ہر سال کرنا ضروری بلکل غلط بات ہے بلکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری بات ایک مرتبہ کیا ہے تو ہر سال کرنا پڑے گا یہ بھی غلط ہے اور یہ سمجھنا کہ قربانی ایک مرتبہ کر دیں گے پوری زندگی لیے کافی اب کرنے کی ضرورت نہیں یہ بھی غلط ہے صحیح مسئلہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جو ایام ہیں ان میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں آپ اتنے مالدار ہیں جس سے آپ پہ قربانی واجب ہو جائے قربانی واجب کب ہوگی ایک میری مستقل ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ ماری اگا یم اے آربی دینی معلومات قربانی کس پر واجب ہے قربانی کس کے لئے ضروری ہے وگر وگر لکھ کر ماریئے کہ میری ویڈیو آئے گی تفصیل سے میں نے اس میں بتایا ہے تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے چاہے آپ حج کیوں ہو نہ کیوں ہو ہر سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ہر سال آپ کے لئے قربانی ضروری ایک سال اس سال آپ کے پاس اتنا مال تھا جس سے قربانی ضروری ہے تو آپ قربانی کریں گے اگر آپ اس کے بعد والے سال میں اتنے مالدار نہیں رہے بلکل غریب ہو گئے یا پیسے ویسے یا جو بھی تھے سب ختم ہو گئے ایسی صورت میں آپ کے لئے قربانی ضروری نہیں ہے جو بھی ایام قربانی میں صاحب نصاب ہو اس کے لئے قربانی ضروری ہے اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی اس کے لئے ضروری نہیں ہے اس کو سمجھئے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ ویڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں